سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا میں ہوں اور باپ جہانگیر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہے کہ وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر سمیت دونوں کی ٹاپ قیادت پنجاب سے ہے ملک کی تاریخ میں سیاسی طور پر پہلی بار کشمکش پنجاب بمقابلہ پنجاب ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو نیب نے گرفتار کیا تو نون لیگی رہانما خاجہ سعید رفیق نے نواز شریف کے جاک پنجابی جاک کا نعرہ دہراتے ہوئے نئے کھیل کا آغاز کر دیا کیا کہا یہ آپ سنویے تم نے شہباز شریف کو نہیں تم نے پنجابیوں کی عزت سے ہاتھ دالا ہے پنجاب کے لوگوں پنجابیوں لاہوریوں میں تمہیں مخاطب کر کے کہتا ہوں پاکستان کی وحدت جمہوریت کی آبرو آئین کی حتمرانی اہل پنجاب اس بار آپ کی ذمہ داری ہے اپنا کردار ادا کریں قیام پاکستان سے اب تک ملک میں تقریباً ساڑھے تین دہائیوں تک چار فوجی عدوار رہے جن میں زمانہ اقتدار جنرل عیوب خان جنرل یایہ خان جنرل زیاؤلک اور جنرل پرویز مشرف کے پاس رہی اور لیاقتری خان کے قتل کے بعد جیسے پاکستان اور اس کی سیاست یتیم سی ہو گئی انیس سو اکیون سے انیس سو اٹھاون تک چھے وزرائے آزم تبدیل کیے گئے اور جو ملک دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بنا تھا اس میں لسانی قوم پرستی کی سیاست نے پروان چڑھنا شروع کر دیا انیس سو اکتر میں سیاست میں اقتدار ناملنے پر مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا پختون قوم پرستی کی ابتداء پختونوں کے لیے ایک جدگانہ ملک کے مطالبے سے ہوئی لیکن جلدی یہ مطالبہ صوبائی خودمختاری میں تبدیل ہو گیا اور اگر بلوچ قوم پرستی کی بات کریں تو کچھ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ بلوچ قوم پرستی ریاست کی بلوچ معاشر میں مداقلت سے پیدا ہوا جبکہ حقیقت میں اس کا تعلق تشخص ثقافت اور روایات سے نہیں بلکہ براہ راست سیاسی اقتدار کے معاملے سے جڑا ہوا ہے اور وہاں بھارت اور بیرونی قوتوں کے کردار بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے سندھ میں قوم پرستی کی سیاست بھی سب کے سامنے پوری صورتحال پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں خاجہ سعاد رفیق نے جو چندرس قبل گفتگو کی ہے شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے یہ پنجابیوں پر حملہ کیا گیا ہے اس بات کا کیا مطلب تھا اس پر بات کرتے ہیں نبیل قبول صاحب پیپلز پارٹی کرانوما میں موجود ہیں آگے چل کر تاریخ فضل چودی صاحب نون لیگ کرانوما بھی ہمیں جوائن کریں گے نبیل صاحب یہ جو گفتگو کی تھی خاجہ سعاد رفیق نے اس کا ہم کیا مطلب نکالے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی گرفتاری مطلب پنجاب پر حملہ ہے پنجابیوں پر حملہ کیا گیا ہے ایک بار پھر یہ لسانی سیاست شروع کی جارہی ہے آپ سمجھتے ہیں دیکھیں ہاں پیپلز پارٹی تو فیڈریشن کی پارٹی ہے ہمارا نعرہ تو ہمیشہ یہی رہا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر اب اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک صرف خواجہ سعاد رفیق صاحب کے اپنی طرف سے یہ جو بیان آیا ہے یہ اس کا ذاتی رائے ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون اب نکل آئی ہے جاگ پنجابی جاگ نعرے سے کیونکہ پہلے انہوں نے الیکشن جیتا تھا نوے کا وہ جاگ پنجابی جاگ نعرے کا الیکشن سلوگن تھا ان کا تو اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں تین بار کا وزیر اعظم آج بھی جاگ پنجابی جاگ والی سوچ رکھتا ہوگا تو وہ فیڈریشن کے لیے صحیح نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے اور پیپلز پارٹی کی جو سیکنڈ ٹائر لیڈرشپ تردید آئی ہے کہ یہ ہماری پارٹی پولیسی نہیں ہے یہ ہماری پارٹی پولیسی نہیں ہے یہ خواجہ ساد رفیق کا اپنا ایک سلپ آف ٹنگ ہے جو کہ آکارڈن ٹو دیم لیکن نبیل صاحب اور آئندہ نہیں ہوگا نبیل صاحب ظاہر ہے خواجہ ساد رفیق بھی ایک بڑے مرکزی رانومائے نون لکھ کے اور کافی عرصے سے خاموش بھی تھے ٹاک شوز میں بھی نہیں آ رہے تھے میڈیا ٹاکز بھی نہیں کر رہے تھے بڑے عرصے بعد انہوں نے تقریر کی جب ایک اتنا بڑا لیڈر ایک اتنے عرصے بعد بات کرتا ہے تو بڑی کیلکولیٹڈ اس کو بات کرنی چاہیے پھر جس وقت وہ بات کر رہے تھے رانہ سناولہ بھی ان کے بلکل بائیں جانے موجود ہیں جو کہ صدر ہیں مسلم لیگ نون پنجاب کے انہوں نے بھی ان کو نہیں روکا تو صرف سلپ آف ٹنگ ہے یا سوچ سمجھ کر یہ بات کی گئی ہے دیکھیں ہمیں جو مسلم لیگ نون کی لیڈرز ہیں انہوں نے تو یہی بتایا کہ اس کا اپنا ذات ہی رہا ہے اور ہم نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا کہ اس کو کلیریفائی کرے کیونکہ ایک ساتھ دو ایسے سٹیٹمنٹس آئے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے جس میں ایک خواجہ آصف نے زرداری صاحب کے حوالے سے جو بات کی ہے اور خود زرداری صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ خواجہ آصف سے کہلوائے گیا ہے زرداری صاحب کے حوالے سے جو بات انہوں نے جو سٹیٹمنٹ کی ہے دوسرا یہ جو لسانیت والی جو بات کی ہے ہمارے بھائی خواجہ صاحب رفیق صاحب نے اس کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ نے آگاہ کر دیا ہے مسلم لیگ نون کو کہ یہ پیپلز پارٹی کو ایکسپٹیبل نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیں اپوزیشن اگر تکڑی ہے اس وقت تکڑی اگر یونائٹڈ ہے اگر یونائٹڈ نہیں ہوگی تو پھر یہ اپوزیشن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دو مہینے اور چل سکے گی یہ جو الائنس پی ڈی ایم والی الائنس آپ یہ کہنا ہے کہ خواجہ آصف سے بھی یہ کسی نے کہلوائے تھا زرداری صاحب کے خلاف اگلے ہی روز میاں صاحب نے تو ان کو مجبور کیا کہ وہ حفظات پیش کریں جب ان کی میٹنگ تھی اس میں تو پھر کس نے کہلوائے خواجہ آصف سے اب یہ تو بات آپ خواجہ آصف سے ہی پوچھیں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں دوہزر آٹھ میں ہم لوگ امن اے تھے ساتھ میں تو ایک سٹیٹمنٹ خواجہ آصف صاحب نے دی تھی اگینسٹ اس وقت پرائیم نیسٹر جا رہے تھے مغدوم امین فہیم صاحب کا نام آ رہا تھا تو مغدوم امین فہیم کے حوالے سے خواجہ آصف نے ان کی اور مشرف صاحب کی دوستی کے حوالے سے ایک پرائیوٹ چینل میں بات کی تھی وہ بھی کی تھی وہ بھی مجھے پتا ہے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ یہ بات کرنا اور انہوں نے وہ بات کیے تو خواجہ آصف جو ہے وہ آہ فرمائشی سٹیٹمنٹ ضرور دیتے اور آہ اپنا ان کا کوئی ذاتی رائے نہیں ہوگا لیکن نبیل صاحب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ان سے یہ کہلوائے گیا تو پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کس نے کہلوائے تو پھر اس اس کا نام بھی اگر آپ بتا دیں تو معاملہ ہی حل ہو جائے گا میں اس لیے نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی سینسٹیو ہوتی ہیں جو ظاہر ہے آن ایر نہیں بتا سکتے لیکن دونوں پارٹی کے لیڈرز کو پتا ہے کہ میں کس کے بارے میں بات کروں اور اتنا بتا دیں صرف کہ آپ کو بھی پتا ہے آپ چاہے نام نہ بتائیں لیکن یہ بتا دیں کہ آپ کو پتا ہے کہ کس نے کہلوائے مجھے تو سب کچھ پتا ہے جتنا مجھے پتا اتنا شیخ رشید کو نہیں پتا ہے اچھا تو پھر سر یہ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے پھر یہ کب تک آپ نے ابھی کہا کہ یہ تو اگر اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں تو پھر ایک ڈیڑھ ماں بھی چلنا مشکل ہو جائے گا ابھی جلزوں کی ڈیٹس پر ہی یہ جہتی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا تھا الگ الگ ڈیٹس سامنے آ رہی تھی پی ڈی ایم میں پی ڈی ایم آہ فیلال تو ٹھیک ہے کسی طریقے سے پی ڈی ایم کو چلانا ہے اور پی ڈی ایم آہ اگر سنسیر رہی اور اگر آپس میں اتیاد رہا تو جو ٹاسک بولانا فضل رحمان نے دیا ہے جنوری تک کہ وہ درنا دیں گے یہاں پر اسلام آباد میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر 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 کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اگر یونائٹڈ رہی اپوزیشن اور پی ڈی ایم تو جنوری کا جو درنا ہوگا وہ میرے خیال میں حکومت کے لیے بہت بڑی پریشہ نہیں لائے گی تو نبیل صاحب یہ جو آپ کا اگر ہے تو بڑا بڑا معنی خیز ہے پھر اس کے معنی اگر سے کیا لیں چونکہ کل شاہد خاکان صاحب ہی کہہ رہے تھے اس کے جو ڈیزگنیٹڈ لوگ ہیں وہ فکس رہیں گے وہ چینج نہیں ہوں گے ان پی والے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ روٹیشن ہوگی ابھی مولانا صاحب اس کے سربر آئے ہیں اگلی بار کوئی اور بن جائے گا اسی طرح شاہد خاکان صاحب کو بھی چینج کیا جائے گا ایسان اکبال صاحب کو بھی چینج کیا جائے گا تو یہ ابھی سے ایک بیانیاں نہیں آرہا ہے ایک پارٹی الگ بات کر رہی ہے دوسری پارٹی دوسری بات کر رہی ہے تو پھر یہ اگر آپ کا بڑا معنی خیز ہو جاتا ہے اس لئے تو میں نے اگر کہا نا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پی ٹی ایم کے عوضہ دار بنیں یہ ایک پریس کانفرنس کریں اور یہ اس کنفیوجن کو دور کریں آہ کیونکہ اس میں ہم خود کنفیوز ہیں ہم بہت ساری چیزوں میں کنفیوز ہیں میں آہ چونکہ اپنی پارٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہوں تو ہماری پارٹی بھی کنفیوز ہے کیونکہ وہاں پر آہ یہ تیہ ہوا ہوتا ہے کہ روٹیشن میں ہوگا اور بعد میں ابھی تک انہوں نے کوئی ایسے اعلانات نہیں کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آہ خاص کر مولانا فضل رحمان صاحب کو ایک پریس کانفرنس بھولانا چاہیے اور اس میں یہ بات بتا دینا چاہیے کہ یہ روٹیشن والی جو بات تیہ ہوئی ہے تو اس پر عمل آہ کرنا لازمی ہوگا اور آہ میں سمجھتا ہوں کہ روٹیشن کا موقع ہی نہیں آئے گا اگر دو سال کی بات کیے تو دو سال سے پہل مجھے مجھے تو دیکھیں دو سال سے پہلے الیکشن نظر آ رہے تو لیکن میرا اس وقت یہی آہ خواہش بھی ہے کہ آپوزیشن جو ہے یونائٹڈ رہے آپوزیشن رائٹ لیفٹ نہ جائے آپوزیشن اگر یونائٹڈ رہے گی تو پھر یہ جو ہمارے اوپر مسئیبتیں آ رہی ہیں آہ یہ جو ملک کے اندر مہنگائی یہ جو ملک کے اندر آہ بیچینی کی کیفیت یہ جو آہ لوگوں کو غدار قرار دینا یہ ساری چیزیں بند ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں اور حکومت اور آپوزیشن اس وقت ہیڈ آن کولیشن پر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں ہیڈ آن کولیشن والی تو پھر کوئی بیچ بچاؤ کرنے کے لیے وہ آئے گا اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جب دو لوگ لڑتے ہیں اور دو لوگ ایک دوسرے کو زخمی کرتے ہیں تو ایف آئی آر دونوں پہ کٹتی ہے کہ جی ایک دوسرے کو انہوں نے نقصان پہنچا ہے تو میں مجھے لگتا ہے کہ یہ کئی ایسا نہ ہو کہ ایف آئی آر دونوں پہ کٹ جائے ہیں کنفیوزن والی جو اسٹیٹ ہے اس میں رہتے ہوئے کیا کوئی کامیاب تحریک چلائی جا سکتی ہے جب آپ کنفیوز ہیں آپ کی پارٹی کنفیوز ہے دوسری پارٹیز بھی کنفیوز ہیں تو پھر اس کنفیوزن سٹیٹ میں رہتے ہوئے کوئی کامیاب تحریک کیسے چلائی جا سکتی ہے پھر عوام کو کیسے نکالا جا سکتا ہے دیکھیں عوام کو تو نکالنا اتنی بڑی ایشو نہیں ہے سب سے پہلے آپس میں اکھٹے ہو جائے اور آپس میں اکھٹے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو عودے اناؤنس کی ہیں دیکھیں اس میں مسلم لیگ نون میں بھی بہت ہی سینسبل لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ یہ تحریک کامیاب ہو جس طرح ہمارے سابق وزیر آزم ہیں شاید خاکان عباسی صاحب ہے ایسن اقبال صاحب ہیں اور بھی کافی ہیں آہ ان کی رائے کچھ اور ہے اور خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف کی رائے کچھ اور ہے آہ ہم نے ان سے دیکھیں ہماری طرف سے کوئی پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی آہ اختلاف نہیں ہے کچھ اختلافات مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کے سٹیٹمنٹس کے حوالے سے ہیں ہم یہ سمجھتے کہ دیکھیں یہ آج کل کا جو دور ہے نا آپ کا میڈیا کا سوشل میڈیا کا آج کل ہر کوئی جو ہے آہ انفورمیشن اکھٹا کر سکتا ہے جس طرح شیخ رشید صاحب جو ہے وہ نبیل صاحب اگر عوام کو نکالنا اگر اتنا ہی آسان ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر یہ گیارہ تاریخ والا جلسہ کیوں پھر ملتوی کر دیا بلوجستان میں عوام رسپانڈ نہیں کر رہی ہوگی عوام نہیں آ رہی ہوگی اس لیے شاید اس کو آگے بڑھائے گیا نہیں یہ ایک دسرے سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا کیونکہ ہمارا بڑا یہ پروگرام ہے اٹھارہ تاریخ کو کارساز کا آپ کو پتہ سانیہ ہوا تھا جی اس وجہ سے پیپلز پارٹی اس میں مصروف ہے تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ چونکہ ہم مصروف ہیں اپنے اٹھارہ تاریخ کے پروگرام کے جسے تو یہ تاریخ کو اور جگہ جو ہے تبدیل کیا جا دیکھیں یہ ساری ایک کمیٹی ہے کمیٹی نے بیٹھ کے فیصلہ کیا اس میں کوئی بڑا ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ جو کنفیوزن اس کو دور کیا جائے جو بہت ساری باتیں آپ لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ روٹیشن والی بات آپ نے پوچھا آپ نے اور بہت ساری باتیں پوچھا وہ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کریں تو یہ کنفیوزن دور ہو جائے گی سائی چلیں اب آپ نے بھی کچھ دیر پہلے یہ کہا کہ شیخ رشید صاحب سے زیادہ معلومات آپ کے پاس ہوتی ہیں اب یہ بدر رشید صاحب نے جو ایک ایف آئی آر کٹوائی ہے جس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں بغاوت کے مقدمے درج کیے گئے ہیں اب اس میں سے کون کون گرفتار ہونے والا ہے پھر کیا معلومات ہیں آپ کے پاس دیکھیں اول تو یہ میں نے ہمیشہ کہا ہے عمران خان کی جو کابینہ ہے یہ انڈر نائنٹین کے کلاری ہیں ان کو سیاست کا کچھ پتا تو ہے نہیں سیاستدان ہے نہیں یو سی کے چیئرمن کے الیکشن ہا رہے ہیں پچھلے جو الیکشن ہوئی ہے وفاقی وزیر بن گئے گھر سے ان کو ووٹ ملتا نہیں ہے اہمینے بن گئے تو یہ جو مشورہ دیتے ہیں اب مجھے ایک بتائیں یہ جو شخص کا آپ نے نام لیا بدر منیر ہے پتا نہیں کیا بدر رشید ہے یہ گورنر صاحب کا خاص پنٹر ہے گورنر پنجاب کا نبیل صاحب گورنر ہاؤ سے پنجاب کے گورنر ہاؤ سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے گورنر پنجاب نے تو اس سے تعلق کی تردید کر دی ہے تعلق دیکھیں نا مجھے ایک بات بتا ہے میں اگر کوئی ایسی حرکت کرتے ہوئے پکڑا جاؤں گا تو میں اپنے آپ کو تو بچا بچاؤ کے لیے تو میں کہوں گا نا یہ دیکھیں نا نکل کے لیے عقل کی ضرورت ہے ان کے پاس اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ نکل کیسے کیا جائے انہوں نے ایک اپنے ہی ورکر کو جو ہے مدعی بنا دیا اور کیس کیا لگایا مجھے بتا ہے یار انڈین چینلز ابھی آپ دیکھیں وہ ہم پر ہس رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو ہم نے غدار قرار دے دیا کشمیریوں پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ ہم نے کشمی اپنے کشمیریوں کو غدار جو ہے قرار دے دیا اس ایشو کو آپ یقین کریں لے کے میڈیا جو ایڈیا کی ہمارے خلاف بکواسے کر رہی ہے جو ہمارے خلاف باتیں کر رہی ہے اور اس کشمیر میں بھی آہ آہ آکیوپائٹ کشمیر میں بھی اس 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 ایشو کو اٹھایا جا رہا ہے کہ ہم کشمیریوں کو جو ہے غدار قرار دے دیا پاکستانیوں نے کس نے کیا پاکستان کی جو موجودہ حکومت جو حکمران ہیں انہوں نے ایک ورکر کو بیجا خود ڈر کے ہمارے سامنے آتے نہیں ہیں مجھے بتا ہے کہ اس ایشو کو احمد ایک سابق وزیر آزم اور ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف ایفائر کٹوانے کا میں اگر آج از نبیل گبول کسی تھانے میں جاؤں آپ یقین کریں میں کسی خلاف ایفائر کٹوانے جاؤ میرا ایفائر کبھی نہیں کٹے گا میرے علاقے میں لیاری میں منشیات بک رہا ہے میں ایفائر کٹوانے کیا مجھے کہا جی ایس ایس پی صاحب بولیں گے تو میں ایس ایچو نے کہا میں ایفائر کٹوانے کیا تاریخ فضل صاحب بھی ساتھی ہمارے ان کی طرف میں جاتا ہوں لیکن جو سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا کوئی گرفتاری فی آر کے بعد ہوتی نظر آ رہی ہے کہ نبیل صاحب مختصرا بتا دیں پھر تاریخ صاحب کو تاریخ صاحب کی طرف جانا ہے مجھے نہیں کوئی گرفتاری نہیں ہوگی الٹا یہ جو ہے نا اتنے بیزت بیستین کی ہو گئی ہے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے یہ گھٹیا اور یہ چھوٹا حرکت کیا انہوں نے صحیح چلیں آپ کہنے کوئی گرفتاری نہیں ہوگی تاریخ فضل صاحب ہمارے تاریخ صاحب بھی جو ایف آئی گئی ہے اب اس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں اب نبیل قبول صاحب کہہ رہے ہیں کوئی گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے کوئی گرفتاری نہیں ہوگی پھر ایسا رییکشن آپ لوگ کی طرف سے آیا فور پرس کانفرنسز کی گئی پھر کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں آپ پھر کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں مجھے کی مجھے تو نہیں پتا کہ کس نے آپ کو یہ ای میل بھیجی ہے کل شاید خاکان صاحب نے پریش کانفرنسز کی ایسا نکبال صاحب نے بھی گفتگو کی پھر اس کو بڑا سیریس لے ہیں آپ لوگ ان کی گفتگو آپ نے سونی ہے اگر سونی ہے تو پھر آپ یہ کمنٹ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم وہ اس پر پریشان ہے مجھے کمنٹی کے میں تو سوال پوچیا تايک صاحب سے یعنی آپ نے کمنٹ کی ہے نا کہ آپ اس پر کیوں اتنا پریشان ہے یہ سوال نہیں ہے یہ کمنٹ ہے اور آپ اس پر بالکل پریشان نہیں ہے اور شاید خاکان نباسی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کیس کی جو قانونی پیچیتیاں ہیں بنتی ہے نئی بنتی اس کو تو سائٹ پر کریں نا انہوں نے چیلنج کی ہے حکومتی وزراء کو بھی جو بار بار کہہ رہے تھے جناب کے غداری ہو رہی ہے غداری کے مرتقب ہو رہے ہیں پریس کانفرنسز میں کہہ رہے تھے کہ غداری ہو رہی ہے اور اس کے بعد اف آئی آر ہوئی ہے جب اف آی آر ہوئی ہے تو پھر آپ دم دم آگے بھاگے ہوئے ہیں سارے وزراء کو وزیر آگے سیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ الٹا یہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا پرائیم نیسٹر نے بڑی ناپسندیقی کا اظہار کیا یہ سارے ڈرامے انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں تو شاید کا کان آباسی نے تو کہا ہے کہ آپ تمام وزیروں کو کہا ہے انہوں نے کہا ہے آپ اس پر کروائی کریں آپ گرستار کریں جن جن لوگوں کے نام ہے اور بقاعدہ ان کا ٹرائل کریں چالان بھیجیں اس کو جبرانے میں نہیں کونسی بات ہے تو تاریخ صاحب اب اس کے بعد وہ جو بیانیاں آپ لوگ لے کر چل رہے تھے جو میاں صاحب مریم صاحبہ کا بیانیاں تھا کیا اس میں کوئی تبدیل ہی آئے گی اس میں کوئی لچک دیکھی جائے گی یا اسی زور و شور سے وہ بیانیاں چلتا رہے گا جو اداروں کے خلاف بات چیت ہو رہی تھی یار مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی جیار جیسے ہمارے بہت پیارے بھائی سارے جو ہیں وہ کیا بیانیاں کے اور کیا بیانیاں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں میران واشیف بات صرف اتنی کر رہے ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں سر ان کا جو بنیادی نکتہ تھا گفتو کرتے ہوئے کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ان کو لانے والوں سے تو وہ پھر وہاں پر ذرا پرابلم ہوتی ہے نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے میران واشیف کا بیانیاں صرف اتنا ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں جیسے دنیا کے باقی ملک چل رہے ہیں جیسے بنگلہ دیش چل رہے ہیں جیسے فلان چل رہے ہیں فلان چل رہے ہیں ہر شخص کو آئین کے طرح جو سے مداری دی گئی ہے اسے پورا کریں یہ ملک آگے بڑھے گا آئین کے مطابق نہیں چلیں گے اس سے نہیں چلے گا یہ نواز شریف کا بیانیاں ہے اس سے آگے کوئی بات ہے ہی نہیں تو پھر سر اس میں حکومت کو پھر اعتراض کیا ہے پھر وہ جو اداروں کے باقی حکومت کو اعتراض یہ ہے کہ حکومت آئینی طریقے سے چل نہیں رہی حکومت پاپر ڈرامے کر رہی ہے حکومت نالائک ہے ناہل ہے سسٹم ان سے نہیں چل رہے لوگ جو ہیں وہ منگائی کی چکی میں پس چکے ہیں ادارے بیٹھ چکے ہیں وہ ایک ادار ہوگا تھا ڈبل شاہ مجھے تو پاکستان کا وزیراعظم ڈبل شاہ نظر آ رہا ہے کہ ہر قیمت ڈبل ہوگی ہے یار آٹا ڈبل چینی ڈبل پٹرول ڈبل سی کے ریٹ ڈبل گیس کے ریٹ ڈبل یہ تو ڈبل شاہ ہیں چور دروازے سے سسٹم کو پڑھ گئے ہیں آگے اب انہوں نے یہی خطرہ ہے کہ جب یہ دیانیا پاکستان کے عوام کے سامنے آئے گا کہ جناب آپ نے بڑا گھر کر دی ہے اس ملک کا ابھی آپ دیکھیں ریوینیو کی بات ہو رہی ہے ہمارے دور کے ریوینیو کے سپوچی تباہ کر دیا انہوں نے تو ہمارے دور میں جو پار سال رہا ہے چھکی اپنا خزانہ کا اس کو تو آپ لے کے آئے گا کہ اسپیشل اسسٹنٹو پرائیم منسٹر فار ریوینیو اس کے بڑی کوئی دھکائی ہو ستی ہے اس کے بڑی کوئی بے شرمی ہو ستی ہے کہ ہمارے دور کے ریوینیو کے ان چارج کو آپ کیوں لے کے آئے ہیں اس لیے لے جائے ہیں کہ اس نے اچھا کام کی ہے آپ لوگوں کے پاس تو بندے ہی نہیں ہیں وزیر جائے پیوز پارٹی دور کا ہمارا جو سیکٹری تھا اسے بھی آپ نے منسٹر بنا دیا ہے ریوینیو کا ساگڈار صاحب کے ساتھ کام کر رہا تھا میں تو کہوں گا اس سے بہتر ہے کہ ساگڈار صاحب کو لے ہیں آپ کو کم از کم نظام تو سیدھا کر کے دے دیں تو صاحب وہ آ کر رہے ہیں ان کو تو کب سے بھولا رہی ہیں عدالتے بھولا رہی ہیں وہ تو واپس ہی نہیں آ رہے ہیں آپ نے تو ان کو باہر بجھوائیت آپ کی حکومت میں طریق صاحب کب آ جائیں گے عدالتے بھولا رہی ہیں حکومت بھولا رہی ہیں عدارے بھولا رہے ہیں وہ تو نہیں آ رہے ہیں میں ان سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا میں سجھ جار دوں گا آپ کو دے سے کر رہے ہیں طریق صاحب آپ نے ان سے ان کے خاتوں کا جو حساب کتاب پوچھا گیا ہے انہوں تو اب تک وہ جواب بھی نہیں دیے عدالتوں کو جواب بھی نہیں دے رہے ہیں آپ لوگ قانون کی پاسداری عدالتوں کی پاسداری کی بات کرتے ہیں میرے بھائی کونسی کھاپے سے حساب پوچھا گیا ہے کس جج نے پوچھا ہے جج جو ہیں وہ گھائز آ رہے ہیں جو سیسلے دے رہے ہیں یہ مقدمے ہیں یہ کیسز ہیں آپ لوگ وہ نظر نہیں آ رہے ہیں پدہ نہیں آپ لوگ پاکستان سے باہر رہے کے پروگرام کرتے ہیں کہ جو جج شزائیں دے رہے ہیں انہیں ان سے بڑے جج کہہ رہے ہیں کہ یہ سکردار کے حامل ہی نہیں ہے کہ یہ عدلیہ میں رہ سکے بطور جج کام کر سکے گھر بیجو ان کو موجودہ حکومت دسٹرکے سے نظام کو چلا رہی ہے دسٹرکے کے ساتھ ناب کی آمٹ سٹنگ کر رہی ہے آپ سب کے سامنے ہیں یار کی تو آپ لوگوں کی آواز آنی چاہیے یہ میڈیا کا گلا نہیں دبایا ہوا نہیں آپ لوگوں کی آواز نہیں دبایا ہی نہیں جب آپ پروگرام ختم کرتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں سارے کہتے ہیں ہمارے تو انہوں نے گلا دبا دیا ہے حکومت نے جب آپ تیلیویزن پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ اس طرح کے سوال کرتے ہیں اور میرے بھائی آواز اٹھائیں جب حکومتی نمائندہ ماہ ساتھ آتے ہیں ہم سوال تو ان سے بھی کرتے ہیں آپ ساتھی رہے گا نبیل گبول صاحب کبھی اس پر موقع پر جان لوں نبیل صاحب ابھی عساق دار صاحب کی بات ہوئی عساق دار صاحب بھی واپس نہیں آ رہے میاں صاحب بھی اب جو بظاہر حکومت تصویر پیش کر رہی ہے وہ بھی صحت من نظر آ رہے ہیں کیا آپ پیپلز پارٹی کیا اس پر موقع فرقتی ہے آنا چاہیے ان لوگ کو واپس عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے نہیں دیکھیں یہ تو اب ان کے اپنا اپنا میں سمجھتا ہوں فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ حکومت زیادہ عرصے تو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے اگر یہ رہنما جن کے اوپر کیسز بنے یہ واپس آتے ہیں تو ان کے اپنے لئے بہتر ہوگا کیونکہ مجھے کوئی بروسہ نہیں ہے اس حکومت کے اوپر مجھے پتا ہے کہ آپ کے اپنی جان کو بھی خطرہ ہے جیسا دوہزار سات میں مہترمہ بن عزی بھٹو صاحبہ کو کہا کہ آپ نہ آئیں آپ کی جان کو خطرہ ہے لیکن وہ آئیں اور پھر کیا ہوا سب کو پتا ہے تو جان کو خطرہ ضرور ہے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے بھی جان کو خطرہ ہے لیکن نبیل صاحب اس حکومت نے تو میاں صاحب کو علاج کے لئے باہر بھیجا ان کی جان کو یہاں خطرہ تھا تو حکومت نے انسانی امدردی کی بنیاد پر ان کو باہر بھیجا تو اس حکومت سے کیسے ان کو خطرہ ہو سکتا ہے نہیں وہ جان کی خطرہ جو حکومت نے بھیجا تھا حکومت نے تو خود بھیجا اپنی جان چھوڑانے کے لئے وہ خطرہ ان کی جان کو تھا حکومت کی جان کو خطرہ تھا تو ان کو بیجنا پڑا اس پہ کوئی اور سیاست ہے وہ کہانی کچھ اور ہے وہ جو دیکھتا ہے وہ ہے نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھیجا انہوں نے تو پھر ابھی روتے کیوں ہیں ابھی یہ ڈرامے کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بلانا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے ہم انگلینڈ سے جو ہے بانی ایمکیوم کو نہیں بلا سکے جو کہ غدار پروفڈ غدار ہے پاکستان کا پروفڈ غدار ہے اور جو روک مطلب اس کے پاس جو ایجنٹس ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھے بتائیں کہ اس کو نہیں لاسکے لیکن نبیل صاحب ان کی کہانی تھوڑی مختلف ہے ان کو علاج کرانے بھیجا تھا آپ حکومت ہی کہتی ہے مہاں ایک دن بھی آسپیڈی میں ایڈمیٹ نہیں ہوئے علاج کا آغاز نہیں ہوا جب علاج نہیں کرارے علاج کرانے کون سے دنیا میں ایسی آپ مجھے ایک بات بتائیں مجھے ایک بات بتائیں آپ دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے کہ جس کو سزا ہے اس کو جیل سے نکال کر اس کو کہا جائے جائے اپنے علاج کر کے واپس آئے اوہ بھائی یہ سب کو پتا ہے کہ اپنی جان چھوڑائیے عمران خان کی حکومت نے اور وہ خود ابھی بھی نہیں چاہتے کہ نواز شریف واپس آئے میں سمجھتا ہوں اگر میاں نواز شریف واپس آئیں گے تو ان کے لیے بہت بڑا گلے میں ہڈی پھس جائے گا نبیل صاحب انہیں تو برطانوی حکومت کو اب ختم کیا ہے یہ خود بھی نہیں چاہتے یہ صرف ٹوپی ڈراما کر رہے ہیں پچھلے کابینہ کے اجلاس میں وزیر آزم نے تمام اپنے کابینہ کے عرقین کو بھی بڑی سختی سے ہدایت کی تھی کہ اب کام کریں اس معاملے پر نواز شریف کو واپس لانے کے لیے اسی کابینہ نے اپوس کیا تھا پرائیم منسٹر عمران خان کے سامنے کہ میاں نواز شریف کو باہر نہیں بیجیں میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ اپنا عمران خان نے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ میاں نواز شریف صاحب کو کچھ ہوا تو ہماری حکومت کے لیے مسئلہ ہوگا اور خود ان کی جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں جو ان کی منسٹر ہیں ان کا جو ٹیم بورڈ بنا تھا اس نے ریکمنٹ کیا تھا کہ ان کی جان کو بہت خطرہ ہے ان کو فوراں بیجا جا جس پہ وزیراعظم نے کہا کہ مجھے ترس آیا اور میں نے ان کو جارے دیا باہر اب وزیراعظم کہتا ہے عدلیہ نے باہر جانے دیا تو عدلیہ کہہ رہی ہے حکومت کو کہ بھئی آپ نے جانے دیا اب آپ واپس لے کر آئے اس وقت تو حکومت جو ہے اس کے لیے مسئیبت پڑی ہے کیونکہ عدلیہ نے بھی کہا ہے آپ نے جو ہے ان کا ای سی ال سے دام نکالا ہے آپ واپس لے کر آئے تو یہ آپس میں لڑ رہے ہیں ادارے آپس میں لڑے وہ کہہ آپ نے بیجا ہے وہ کہہ آپ نے بیجا ہے ہمیں تو خود نہیں پتا ہے کس نے بیجا ہے صحیح چلی نبیل قبل صاحب سادریے گئے پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ نے سندھ کے جزائر کو اپنے ماتحد کر لیا ہے صدارتی آرڈیننٹ سے سلسلے میں جاری ہوا ہے جس پر سندھ حکومت کا رد عمل بھی سامنے آئے اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خشامدید کہیں گے وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے درمیان کراچی پر اختیار کے بعد اب جزیروں کی ملکیت کو لے کر ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے وفاقی حکومت نے بندال اور برڈو سمیت سندھ اور بلوچستان کے تمام جزائر کو وفاق کے زیر انتظام کرنے کے لیے صدارتی آرڈیننٹ جاری کر دیا جس کے تحت وفاقی حکومت سندھ اور بلوچستان کے جزائر کی اب مالک ہوگی جبکہ تریٹوریل وارٹرز اینڈ میری ٹائم زونز ایکٹ انیس سو چھے تر کے زیر انتظام ساہلی علاقے بھی اب وفاق کی ملکیت ہوں گے صدر مملکت کے جاری کردہ آرڈیننس کے تحت پاکستان آئیلینڈرز ڈیویلپنٹ آتھارٹی قائم کی جائے گی جو پاکستان آئیلینڈرز ڈیویلپنٹ آتھارٹی جزائر اور ساہلی علاقوں میں ہر قسم کی ترقیاتی سکیموں اور منصوبے کو سرانجام کی دینے کی مجاز ہوگی جبکہ ان علاقوں میں تجارتی اور سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے کسی بھی فرد کے ساتھ جوائنٹ وینچر کا حق بھی حاصل ہوگا وفاقی حکومت کے پاس بھی ایک ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے صدارتی آرڈیننس کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ سندھ کے جزائر کے الہاق اور موڈی کے مقبوضہ کشمیر میں اقدامات میں کیا فرق ہے جزیروں کا غیر قانونی الہاق قبول نہیں ہے اسے سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی چیلنج کریں گے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے پیپلز پارٹی کے اعتراض پر یہ آپ سنیے ایک شہر آباد کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ ایک انویسمنٹ لا رہے ہیں وہاں پہ انہی کے لوگوں کو نوکییں ملے گی وہیں پہ انہی کے لیے ٹیکسز جمع ہوں گے بلال بھٹو صاحب نے کیا بیان دی ہے کہ ہم وہ کر رہے ہیں جو موڈی نے کشمیر کے ساتھ کیا ہے خدارہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں ہم تو وہاں پہ اپرچونٹیز کر رہے ہیں آپ کے لیے آپ کو تمہارے شکر ادا کرنا چاہیے تو آپ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں ہم کوئی اس کو ہم کوئی باہر کی کوئی قوت ہے ہم کوئی انڈیا ہے آپ ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتے یہ کیا بات ہوئی صوبائی وزیر ناصر حسین شاہے کہتے ہیں کہ ہم اس آرڈیننس کو نہیں مانتے سندھ کی زمین تھی ہے اور رہے گی ہمیں ایسی ترقی نہیں چاہیے جس میں ہمارے لوگ شامل نہ ہو انہوں نے کیا کہا یہ بھی آپ سنیں جو صدارتی آرڈیننس جو ایک جاری ہوا ہے جو غیر آئینی غیر خانونی ہے اس کو متفقہ طور پر کنڈیم کیا گیا ریجیکٹ کیا گیا اور اس کو ہم اس طرح کے آرڈیننس کو نہیں مانتے سندھ کی زمین تھی ہے اور رہے گی اور کوئی بھی ایسی فیصلہ ایسا کام ایسی کوئی بھی ترقی ہمیں نہیں چاہیے جس میں ہمارے لوگ شامل نہ ہو اس پرس کانفرنس میں ناصر حسین شاہ کے ساتھ مجھوزہ وحاب بھی موجود تھے انہوں نے آئین کے آرٹیکل 172 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جو زمین ہے وہ صوبائی حکومت کی اور عوام کی ملکیت ہے انہوں نے کیا کہا یہ بھی آپ سنویں آئین پاکستان اپنے آرٹیکل 172 میں 172 میں بڑے واضح الفاظ میں میں یہ بات بیان کرتا ہے کہ جو زمین ہے وہ ملکیت ہے صوبائی حکومت کی آئیلنڈ چاہے صوبائی سندھ کی کوشٹ پہ ہوں یا بلوچستان کی کوشٹ پہ ہوں یہ آئیلنڈ ان صوبائی حکومتوں کی ان صوبے کی عوام کی ملکیت ہے تو جو آئیلنڈ صوبائی سندھ کی تیریٹوریل وارٹر میں آتے ہیں وہ ملکیت صندھ حکومت کی ہے تو نبیل صاحب اگر وفاقی حکومت یہاں پر ترقی کروانے جا رہی ہے شہر آباد کرنے جا رہی ہے روزگار کے مواقعے اگر پیدا کرنے چاہتی ہے تو پھر اس میں پرابلم کیا ہے صندھ حکومت ایسا رد عمل کیوں دے رہی ہے دیکھیں مجھے اس حوالے سے کافی پتا ہے کیونکہ میں منسٹر آف پورٹس انڈ شپنگ رہا ہوں دو آزار آٹھ سے دو آزار بارہ تک اور اس آئیلنڈ کو ایک آئیلنڈ ہے آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں فیس ایٹ کا علاقہ ہے فیس ایٹ کے بالکل سامنے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک آئیلنڈ نظر آئے گا جس کو ہم کتہ آئیلنڈ کہتے ہیں ادھر کتے بہتے ہیں جس کا نام انہوں نے بندل آئیلنڈ رکھا ہوا ہے تو وہ انہوں نے جو علی زیدی صاحب ہیں جو منسٹر پورٹس شپنگ ہے انہوں نے دوبائی جا کے ایمار کمپنی انٹرنیشنل جو دوبائی کی ہے اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر کے آئے ہیں کہ وہ ان کے حوالے کریں گے ایمار کو اور یہاں پر جو ہے وہ ایک نیا سٹی بنائیں گے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہماری ٹیرٹری ہے ہمارے صوبے میں آتی ہے تو آپ جب بابا بٹ آئیلنڈ ہے بٹ آئیلنڈ ہے مجھے بتائیں کہ وہاں پہ الیکشن ہوتا ہے تو اس کو اس کا اس کانسٹیٹسی کا نام ہے نمبر ہے این اے ٹو فورٹی ایٹ جس سے عبدالقادر پٹیل ایم این اے ہیں پیپلز پارٹی کے تو وہ ہماری ٹیرٹریٹریلز میں آتی ہے سمندری حدود میں ہم کیسے وفاق کو دے دیں کہ آپ اپنی مرضی سے جا کے وہاں پر کمیشن کے چکر میں دوبائی میں جا کے جو ہے ایک ایم آر کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے آجا اور ہمیں بتائے بھی نہیں آپ ہمیں آن بورڈ لیتے تو ہم آپ کو بولتے کہ جی صرف ایک کتہ آئیلنڈ نہیں ہے وہاں پر اور بھی بہت سارے آئیلنڈز ہیں وہاں پر جوائنٹ وینچر کے ساتھ سندھ گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ کرتی تو یہ پریزیڈنٹ ساب کو آرڈیننس پاس کرنے کی ضرورتی پڑتی وہ اسیمبلی سے بل پاس کروا لے یہ جو انہوں نے کانٹریکٹ کیا ایم آر کمپنی سے یہ آپ کہہیں کہ صرف ایک بندل آئیلنڈ سے کیا ہے باقی آئیلنڈز کا نہیں کیا نہیں ابھی جو میرے انفورمیشن ہے بندل آئیلنڈ کا انہوں نے دیکھا کہ پہلے کیونکہ بندل آئیلنڈ بہت بڑا آئیلنڈ ہے اور تقریباً میرے خیال میں کوئی پچاس اکڑ کے قریب ہے بہت بڑا سٹی ہوگا اور ایک پل تعمیر کرنے کی بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو فیس ایٹ کو ملائے گا اس آئیلنڈ کے ساتھ جو کہ تقریباً دو کلومیٹر دور ہے فیس ایٹ سے بندل آئیلنڈ تو وہ اس کے بعد پھر آگے جائیں گے لیکن اس میں ہی جب جگڑا پڑ گیا ہے تو میرے خیال میں کہ ابھی ایم آر کمپنی وہاں پر انویسمنٹ نہیں کرے گی تو پھر نویل صاحب اب کیا سندھ حکومت کے عدالت جائے گی اس آرڈینس کے خلاف کیا ارادہ رکھتے ہیں اب آپ لوگ کیونکہ پارلیمنٹ اور سینٹ میں تو معاملہ بنے گا نہیں وہاں تو ظاہر ہے آپ لوگی دال نہیں گلتی کبھی دال ہماری گلے گی اگر ہم چاہیں گے اگر یہ تو اسیملی میں جاتا ہے اگر مشتر کا اجلاس یہ بلاتے ہیں صرف ایک بل پاس کرنے کے لیے ان کو مشتر کا اجلاس بلانا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس قومی اسیملی میں مجورٹی ہے نہیں کوئی بھی بل پاس کروانے کے لیے یہ مشتر کا اجلاس بلاتے ہیں تو جو پچھلے دنوں بل پاس ہوا ہم نے زیادہ زور اس لیے نہیں دیا کل کو یہ ملبہ ہم پہ ڈالتے ہیں اگر فی ٹی ایف جو ہے وہ گری لس سے بلیک لس میں پاکستان میں وہ اڈالمنٹ قومی اسیملی میں تو ان کے پاس ایک سو چھتر شستیں ہیں بل پاس کروائیں گے تو ہم ساتھ دیں گے نبیل قبول صاحب بہت شکریہ ہمائے ساتھ موجود تھے پیپلز پارٹی کے رانوما نبیل قبول صاحب اور کہہ رہے تھے کہ اب اس معاملے پر وہ کارلیمنٹ جائیں گے اور وہاں پر کوشش کریں گے کہ اس صدارتی آرڈیننس پر پہ بات ہو سکے پاکستان طریقہ انصاف کے رانوما فیصل جاویز صاحب موجود ہے فیصل صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا فیصل جاویز صاحب ابھی نبیل قبول صاحب موجود تھے جو جزائر والا معاملہ اس پر وہ کہہ رہے تھے اگر حکومت پہلے ہمیں آن بورڈ لے لیتی تو جوائنٹ ونچر ہم کرتے اس سے ان گورنمنٹ بھی آن بورڈ ہوتی وہاں پر زیادہ بہتر ترقی ہو سکتی تھی ہمیں اعتماد ملیے بغیر صدارتی آرڈیننس کے ذریعے آپ نے اس کو اپنے ماتحت کر لیا ارے واہ کیا بات کرتے ہیں ان کی لگتا ہے کہ معلومات کم ہیں یا پھر وہ کچھ زیادہ ہی جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں نا انہوں نے علی زیدی صاحب نے منسٹر جو ہیں انہوں نے تو نو سی جو انہوں نے دیا ہے سندھ گورنمنٹ نے وہ انہوں نے پبلک کر دیا اپنے ٹویٹر پہ اگر آپ ان کے ٹویٹر پہ جائیں تو یہ سندھ گورنمنٹ نے خود ہی نو سی دیا اور ایک کب کی ڈیٹس نے منشن ہے سر میں ابھی بالکل وہی نکال رہوں علی زیدی صاحب کا ٹویٹ تاکہ میں تازہ والا آپ کو بتا دوں تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ وہ کہتے ہیں در کیٹ اس آؤٹ اف تا بیک تو بلی تھالے سے باہر آگئی ہے اب تھالے سے باہر جو چیز آئی ہے یہ آئی ہے سر چھے جولائی دو ہزار بیس یہ ہے اینو سی یہ انہوں نے دیا اور فیل صاحب وہ جو دوبائی کی ایمار کمپنی سے جو پھر ان کا معایدہ ہوا وہ کب ہوا ہے وہ اس اینو سی سے پہلے ہوا ہے یا بعد میں ہوا ہے کونسا معایدہ ہے ابھی نبیل قبول صاحب ذکر کر رہے تھے کہ دوبائی کی ایمار کمپنی سے آپ نے معایدہ کیا ہے جو وہاں پر اس سٹی کو آباد کرنے میں آپ کی مدد کرے گی وہ معایدہ علی زیدی صاحب نے اس اینو سی سے پہلے کیا یا بعد میں کیا ہے نہیں تو وہ کیا اس اینو سی کو نہیں مانتے نہیں اس اینو سی کا تو ان کو علم ہی نہیں تھا وہ تو کہہ رہے تھے کہ سین گورنمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا وفاقی گورنمنٹ نے نہیں بات یہاں ختم اعتماد اعتماد میں نہیں لیا تو نو سی کیوں دیئے اب یہ تو آپ کا اور ان کا آپس کا دائرہ معاملہ یہ کونفلکٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں نو سی نہیں دی انہوں نے جاری نہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ نو سی دے دیا ہے یہ تو پھر ان سے پوچھے نا وہ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ تو فیڈرل منسٹر جو ہیں علی زہدی صاحب انہوں نے نو سی پبلک کر دیا اب ان کا جواب آنے دے نا عدد سے اب وہ اپنا کوئی اور جھوٹ لے کے آئیں گے ان کا جواب آنے دے انہوں نے تو نو سی جاری کر دیا انہوں نے نو سی جاری کر دیا مرتضی وحاب صاحب نے جوارج جان بوچ کے جو ہے نا یہ آپ کو پتہ ہے آپ کراچی میں ہیں سارے کہ کوئی کام یہ پریکٹیکل نہیں کرتے صرف سیاست کرتے ہیں کوئی پریکٹیکل کام نہیں کرتے اور بیچ میں نا ہرڈلز پیدا کرتے ہیں یا ہرڈلز اب ان کے سر چھوڑ دیں کچھ بھی نہیں ہونا میں آپ کو بتا رہا ہوں مرتضی وحاب تو اس عمل کوئی غیر آئینی کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ایک بار یہ سن لیجئے پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں پاکستان اپنے آرٹیکل 172 میں بڑے واضح الفاظ میں میں یہ بات بیان کرتا ہے کہ جو زمین ہے وہ ملکیت ہے صوبائی حکومت کی آئیلینڈ چاہے صوبائی سندھ کی کوشٹ پہ ہوں یا بلوچستان کی کوشٹ پہ ہوں یہ آئیلینڈ ان صوبائی حکومتوں کی ان صوبے کی عوام کی ملکیت ہے تو جو آئیلینڈ صوبائی سندھ کی ٹیرٹوریل وارٹر میں آتے ہیں وہ ملکیت صندھ حکومت کی ہے تو فیضلزم اگر یہ نوٹیفگیشن انہوں نے جاری کر دیا پھر یہ آج پریس کونفرنس کیوں تھی جس میں آئین کے آرٹیکل 172 کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جو زمین ہے وہ صوبائی حکومت کی ملکیت ہے وہی نا یہ تو میری بات کو مزید تقویت دے رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں نا کچھ بھی نہ ہو یہ تو چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ہرڈلز آئیں ان دی اینڈ اف تیڈے کیا ہوگا ان دی اینڈ اف تیڈے کام ہی نہیں ہوگا تو کیوں یہ چاہیں گے کہ کام نہ ہو کیوں ہم چاہ رہے ہیں کہ کام ہو اور کام ہونا چاہیے عوام سے تعلق ہوتا ہے اور یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں نا یہ تو کرسے سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بارہ سال سے لگاتار وہاں حکومت کر رہے ہیں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا وہ بس تک تو چلا نہیں سکے کوئی چیز بھی نہیں کر سکے یہ تو پھر اس قسم کی چیزیں نہ کریں خود ہی انہوں نے نو ابجیکشن سیٹیفیکیٹ جو ہے وہ دیا اور اس کے بعد خود ہی یہ آکے پریس کونفرنس کر رہے ہیں یہی کرونا میں بھی کرتے رہے ہیں اندر جا کے مراد علی شاہ چیز سے اگری کرتے تھے باہر آکے کہتے تھے نہیں میں اگری نہیں کرتا یعنی کہ پولیٹکس یعنی کہ پبلک میں کچھ اور اور ویسے کچھ اور تو اس طرح نہ کریں نا دیکھیں پولیٹکس کے لیے اور کوئی لے لیں محاذ وہ لیا ہوئے انہوں نے اے پی سی وغیرہ وہ ٹھیک ہے وہ کریں یہ والا جو کام ہے نا یہ کام کے اندر پولیٹکل اس پہ اپنا سکورنگ کرنا یہ زیب نہیں دیتا فیصل صاحب ہمائے ساتھ ہی موجود ہیے گا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف جس شخص نے ایف آئی آر کٹوائی ہے بدر رشید اس کو پی ٹی آئی کی قیادت وہ نہیں کر رہی لیکن اس کی تصویریں پی ٹی آئی کے کئی لیڈرز کے ساتھ موجود ہیں ایک کیا معاملہ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد فیصل جاویس آمائے صاحب موجود ہے پروگرم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور پرسو رات بدر رشید نام کے ایک صاحب نے مسلم لیگ نون کے چالیس رہنمائوں کے خلاف ایک ایف آئی آر کٹوائی جس میں بغاوت کی دفعات کو شامل کیا گیا اگلی روز پریس کانفرنس نون لیگ کی جانب سے کی گئی اور بدر رشید کے کرمنل ریکارڈ کو سامنے لائے گیا اور آج تصویریں کچھ وارل ہوئی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ بدر رشید کی ہیں جس میں چودری سرور صاحب بھی ہیں محمود رشید صاحب بھی ہیں اجاز چودری صاحب بھی ہیں فیصل جاویس آمائے صاحب موجود ہے فیصل صاحب یہ کون ہے بدر رشید جانتے ہیں آپ کون ہے جن کی تصویریں چودری سرور صاحب کے ساتھ محمود رشید کے ساتھ اجاز چودری صاحب کے ساتھ سب پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ میں شامل ہیں چودری سرور صاحب کے ساتھ تو تصویریں نون لیگ کی لوگوں کی بھی ہیں اور کئی زیادہ بے شمار لوگوں کی ہیں ظاہر ہے وہ گورنر ہیں تو تصویر کا ہو جانا میرا نہیں خیال بارال مجھے پتہ نہیں ہے یہ کون ہے لیکن ہوا کیا لیکن فیضل صاحب ظاہر ہے چودری سرور صاحب بھی پہلے گورنر رہ چکے ہیں اس دور میں بھی لیکن یہ جو تصویریں ہیں یہ کوئی بڑی کیجول تصویریں لگ رہی ہیں اس میں چودری صاحب بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو جانتے ہیں بڑے قریب ہیں تصویریں بڑے قریب رہ کے کھچوائی گئی ہیں اور جو پی ٹی آئی کے دوسرے پنجاب کے اور دوسرے ارکین ہیں ان کے ہمراہ بھی موجود ہیں اور ایک بینر پر بھی ان کے تصویر ہے یو سی کا الیکشن بھی لڑا ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ایسا ایک بات ہے سائن جتنی اچھی طرح سے چودری سرور نواز شریف کو جانتے ہیں اتنی اچھی طرح سے اس لڑکے کو تو نہیں جانتے ہوں گے لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو بینر جو الیکشن کے بینرز ہوتے ہیں اس بینر پر ان کی تصویر الیکشن انہوں نے لڑا یو سی کا ہار گئے ٹکٹ تو دیا پارٹی تھے اچھا مجھے پتا نہیں ہے جی لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا یہ اس جو بھی آپ نام لے رہے ہیں اس بندے نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کچھ کیا جی گورنمنٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم اس چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے پارٹی کا انفلینس کیا یوز کیا چلیں اگر پرسنل کیپیسٹی میں بھی کیا تو پارٹی کا نام یوز کیا چونکہ اگر آپ کسی ایک پولیس ٹیشن جاتے ہیں وہاں آپ بڑے بڑے لوگ کے خلاف سابق وزیراعظم کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں تو کیا وہ ایس ایچو کارٹ دے گا وہاں اگر کوئی ایس پی ڈی ایس پی لیویل کا بندہ بھی ہوگا وہ بھی کٹتے ہوئے ڈرے گا سابق وزیراعظم کے خلاف ایف آئی آر اس میں تو چالیس کے قریب نام تھے بڑے بڑے کہا جی پارٹی کا انفلینس کا یہ ہم لوگ ہمارے والے جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ تو نہیں کرتے اجازت بھی نہیں ہے کہ پولیٹیکل انٹفیرنس کریں یا انفلینس استعمال کریں ایسا تو کچھ نہیں ہو سکتا اور ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے اتنا واقعی میں اس بندے کا نہیں پتا تھا لیکن یہ مجھے انہوں نے شیئر کیا ہوا ہے آپ کے میڈیا والوں نہیں آپ کے ساتھ ہی ہیں انہوں نے مجھ سے یہ شیئر کیا ہوا ہے اس کی کوئی تصویریں ہیں وہ نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ ہیں یہ کدھر گیا ہاں ان کی تصویریں ہیں نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ اور اس کا بقاعدہ یہ ہاں جی یہ تصویریں مسلم لیگ نون کے دفتر میں وہ بینر بھی مسلم لیگ نون کا ہی ہے اور سیٹیفیکیٹ بھی دے رہے ہیں کسی کو مسلم لیگ نون کا پتہ نہیں آپ کو یہاں سکائپ پہ نظر نہیں آئے گا لیکن یہ سارا کچھ شروع ہیں تصویریں ان کے ساتھ میں پتہ نہیں کون ہیں سنہیں لیکن ٹھیک ہے لیکن اب یہ اس طرح سے جو مخدمے کیا درج ہونے چاہیے ہیں وزیر آزم نے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا آپ وزیر آزم نے تو اس کو ناپسند کیا ہے تو اس طرح پھر اس طرح کے سیاسی مخدمے درج ہونے چاہیے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے نہیں ہونے چاہیے جو چلنے ذرا آل پارٹیز کانفرنس کے بعد جو یہ بنی تھی پی ڈی ایم اس کی کچھ بات کر لیتے ہیں اس کا جلسے ہونے جا رہے ہیں ایک نئی ڈیٹ شیٹ آگئی ہے تو اب تیار ہیں آپ کراچی میں بھی جلسہ ہوگا لاہور میں بھی ہوگا ملتان میں بھی ہونے جا رہا ہے اب تگڑی ہو گئی یہ اپوزیشن تمام جماعتیں مل گئی ہیں بہت اچھے بہت اچھے بسم اللہ جب جب اکٹھے ہوتے ہیں تب تب بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ یہ ایک جیسے ہیں ان کی کرپشن ایک جیسی ان کی منی لانڈرنگ ایک جیسی ان کے بیرون ملک اساسے ایک جیسے ان کا طریقہ واردات ایک جیسا ان کا طرز حکومت ایک جیسا تو ایک جیسے ہیں تو کٹھے ہی اچھے لگتے ہیں دوسرا جب جب یہ ای پی سی کرتے ہیں تب تب ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے اور جلسے ضرور کریں جمہوریت میں پورا من احتجاج کرنا حق ہے ضرور کریں لیکن پورا من اور دوسرا یہ انتشار کی طرف لے جانا یا اسی تقریر کرنا یہ قطحن اس کی اجازت نہیں ہے اور باقی یہ کہ کنٹینر اگر چاہیے تو وہ بھی حاضر ہے ہمارا کنٹینر ہے تھوڑا پرانا سا ان کا نیا والا آیات تھا جپان سے اچھا کنٹینر ہے لیکن پھر بھی اگر چاہیے تو حاضر ہے لیکن عمران خان ایناروں نہیں دیں گے باقی کنٹینر دے دیں گے لوگ بھی اگر چاہیے ہوئے جلسے میں لوگ شوق چاہیے کو پنچھا دیں گے جس مقصد کے لئے کریں فیضل صاحب یہ وہ مقصد آپ کو ان کا حاصل ہوتا دکھائی دے رہا ہے مقصد پتہ ہے نا آپ کو کیا ہے وزیراعظم کا استیفہ ہے پہلا نکتہ ہی ان کے علامیہ کا یہ ہے نا سین نا 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 علامیہ کچھ اور ہوتا ہے اور بہائنڈ سین کچھ اور ہوتا ہے یہ ہے بہائنڈ سین یہ مقصد ہے یہ انہوں نے لکھ کے دیا شاہ محمود قریشی صاحب کے ثروہ پنچھایا ہے یہ کیا ذرا اگر آپ اس کے بساتھ کریں تھوڑی سر یہ انہوں نے چیزیں مانگی ہیں کہ آل عزیزیہ چودی شوگر مل سر محل ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سارے جو کیسز ہیں ختم کرتے ہیں تو ہم نہیں کرتے جل سے اچھا اور یہ کب بھیجوایا ہے یہ شاہ صاحب کو انہوں نے سر ڈیڑھ مینہ ہو گیا اچھا یہ وہ اس کا مقصد یہ وہ ترامیم ہیں جو کہ فیٹ اف بلز میں وہ ترامیم جو چاہتے تھے ان کا ذکر آپ کر رہے ہیں سر ترامیم تو یہ لوگ بولتے ہیں یہ تو سیدھی سیدھی اینارو ہے یہ تو نینانوے کروڑ نینانوے ازار نوستہ نینانوے روپیتہ کی کرپشن ہمیں کرنے دیں منی لانڈرنگ کو نیپ ٹچ نہ کریں اور باقی نائنٹی نائن سے پہلے کی کیسز ختم کریں باقی بھی اس میں تھرٹی فور ہیں تو یہ وہ اسی کے لیے یہ جلسے کر رہے ہیں امران خان صاحب نے کہہ دیا ہے نہیں ایفٹ کریں کیوں کہ ایسی موت کی کوئے میں ایک موٹر سائیکل چلا رہے ہیں وہ چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے اس نے ادھر ہی پھرنا ہے اور کیا اس کے بعد تو کیا ہوگا کچھ نہیں ہے لیکن فیلم صاحب وہ ظاہر ہے جو کچھ شکوک شبات جو حکومت پر سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ اے پی سی ہوئی اس کے بعد شہباز صریف صاحب گرفتار ہوئے نیب نے بڑے لوگ کو شاہد خاکان صاحب کو مولانا فضل رحمان کو ان کو بھی طلب کر لیا ادھر یہ پرسو رات یہ مقدمہ بھی درج ہو گیا جس میں بغاوت کی دفعات کو شامل کیا گیا ہے تو اس لیے پھر تھوڑے کچھ سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا حکومت کی ہدایات پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا حکومت واقعی اس سے آؤٹ ہے حکومت کا اس میں کوئی انوالمنٹ نہیں ہے سر یہ سوال تو میں آپ کو شروع میں اس کا جواب دے چک ہو نہیں وہ جو اب ایک دم سے اے پی سی کے بعد جو طلب کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا مولانا صاحب کو بھی طلب کر لیا ان کے فرنٹ مین کو گرفتار بھی کر لیا مولانا صاحب کی انویسٹیگیشن بھی شروع ہو گئی حکومت تو آپ کی دو سال سے پہلے تو یہ انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی تھی مولانا صاحب کے خلاف سر کیا کیا سکتے ہیں اس پہ میں کیا کہوں یہ تو اداروئے اپنا کام کر رہے ہیں دیکھئے نا نیب بھی ان کی دور کی بنی ہوئی ہے نیب چیئرمین بھی ان کے لگائے ہوئے نیب کی قوانین بھی انہی کے بنائے ہوئے جب بات حکومتی لوگ کی آتی ہے تو پھر اس وقت نیب بڑی سلو ہو جاتی ہے نیب کی پرفارمنس بڑی آہستہ ہو جاتی ہے نہیں سلو کیا ہوتی آتے ساتھ ہی انہوں نے چھوڑا یہ ادھر الف اٹھاتا تھا ادھر بلا لیتے تھے دیکھیں نا نہیں علیم خان صاحب سبتین خان صاحب بابر آبان صاحب اور کیا نام ہے باقی لوگوں نے بھی کیا جی آزم سواتی صاحب ان سب کو جو ہے جانا پڑا اور وزارتیں چھوڑیں اور آگے گے پیش ہوئے وہ تو نیب کی کسٹیڈی میں رہے علیم خان صاحب سبتین خان صاحب وزیر تو انہوں نے جا کے حملہ تو نہیں کیا یا کوئی بھاگ کے باہر تو نہیں چلے گے اپنا جواب دیں ہیں جا کے یہ بھی جواب دیں اور اکے چلو اور فیضل صاحب مریہ مورنگزیب صاحب نے پریس کانفرنس کی بچیر مہمن کے کچھ انکشفات کا انہوں نے ذکر کیا کہ کس طرح بقول ان کے کہ خان صاحب بچیر مہمن سے کچھ اپنی مرضی کے مطلب کے کام لینا چاہتے تھے انہوں نے منع کر دیا پھر انہوں نے حیمین نیب کو ایڈرس کیا اس پر آپ کا جواب دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں خیبر پختونخواہ میں ہماری حکومت تھی پانچ سال عمران خان صاحب اداروں پہ دباؤ تو دور کی بات ہے اداروں میں کسی اکستم کی کوئی مداخلت بھی نہیں کرتے کسی طرح یہاں پہ بھی کوئی کتھن مداخلت یا دباؤ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور کسی دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو یہ اب کیوں آ گیا یاد اب کیوں جب یہ اے پی سی اور یہ جو سارے جو کر رہے ہیں یہ کیا نامہ جی ڈی پی ایم پی ڈی ایم کیا نام ہے پاکستان ڈی موکریٹک موومنٹ جی پاکستان وہ جو بھی ہے ڈی موکریٹک یہ جو ہے جب سے یہ ہو رہا ہے تب سے یہ کیوں اس کی ٹائمنگ اور کوششنبل ہے نا یہ ساری چیزیں یہ تو عزیف سی بات ہے لیکن اب فیصل صاحب تجویز اب آپ کی کیا ہے یہ اپنی تحریک تو چلانے جا رہے ہیں آپ کا اتنا سیاست میں مشورہ ہے آپ نے بھی اس طرح کی تحریکیں چلائی ہیں چار مہینے کا دھرنا بھی آپ نے دیا ہے اب یہ بھی اسی طرح کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کیا مشورہ دیں گے ان کو مشورہ یہ ہے کہ بلڈ اپ پہ توجہ دیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پچھلی بار بھی یہ ہوا کہ ڈیریکشن کی سمجھ نہیں تھی ایک تو ڈیریکشن کلیر رکھیں اور دوسرا اگر این آر او چاہیے تو پھر بتا دیں کلیر لی پبلک کو کہ ہمارا اصل مقصد وہ ہے اب تیسرا مشورہ یہ ہوگا کہ ریسٹ کرنے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے ان کا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عام انتخابات ہوں گے آج سے تین سال بعد اس کے بعد اگر نکلیں تو پھر ٹائمنگ ٹھیک رہے گی ابھی یہ ذرا بے وقت نکل رہے ہیں وہ نمبر یو ہف ڈائل اس نوٹ رسپونڈنگ اٹھا مومنٹ پلیز ڈائل آفتر تھری یئرز فیصل جاوید صاحب بہت شکریہ پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر آنما فیصل جاوید کی گفتگوہ آپ نے محبت پر سنی ناظرین آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے